گاڑی کا انام کیا گیا ہے ایک عدد فلیٹ فرنیش فلیٹ دیا جائے گا ہم نے ان کو عمرے کا ٹکٹ بھی دینے کا انام کیا گیا ہے یہ جی ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ 75 کرون روپے کا کاس رکھتا ہے یہ ہمارا پروجیکٹ جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو انشاءاللہ کمپرسیٹ کریں گے ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے اگر کوئی کیش پہ لینا چاہتا ہے تو اس پہ کیا ڈسکاؤنٹ ہے آپ پاکیات مارکیٹ کے جو ہیں وہ مائنس پہ جاری اور آپ اس مائنس کے ٹائم پہ اپنے پروجیکٹ کی لانچنگ کر رہے ہیں کیا خاص بات ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی بار کا ڈیلر اپروچ کرنا چاہے وہ کیا کرے گا اگر کوئی آپ کی یہ ویڈیو دے کے کسٹمر آپ کے پاس آنا چاہے تو وہ کیسے آپ کو اپروچ کرے گا اس کے مطالق خوڑا بتائیے گا یہ جو حالات ریل سٹیٹ کے چار رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھنے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلدی سیل ہو جائے گا گلہ کرسا کھریہ صاحب سچیا تھے سچیا اسلام علیکم میرا نام ہے کامران احمد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں روزانہ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہتا ہوں ابھی میں موجود ہوں نیو سٹی میں امیر ہائٹس کی ایک سرمنی ہے یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ یہ لانچ کر رہے ہیں اور امیر مارکٹنگ کے جو آنر ہے امیر صاحب ابھی وہ میرے ساتھ جہاں پہ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے آیا کہ بہت ہی ٹف ٹائم میں یہ اپنی پروجیکٹ کی لانچنگ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام سر امیر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ سر آپ سنائے ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ لیکن حالات واقعات مارکٹ کے جو ہیں وہ مائنس پہ جاری اور آپ اس مائنس کے ٹائم پہ اپنے پروجیکٹ کی لانچنگ کر رہے ہیں کیا خاص بات ہے سر الحمدللہ یہ تو ایک معاملات ہے زندگی کا نشیب و فراز ہے تو یہ پارٹ آف لائف ہے لیکن کوئی بات نہیں اس معاملات میں بھی ہمیں کام تو کرنا ہے تو ہم اپنے جتنے بھی بھائی ہیں جو لوگ چھوٹے کام کر رہے ہیں بڑے کام کر رہے ہیں ہم اس پروجیکٹ کو اس وجہ سے لانچ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہر شخص کو ہم کمپرسیٹ کریں اور کم انویسمنٹ پہ ان کو لانگ ٹائم پر یہ چیزیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکیں دور تو مشکل ہے لیکن مشکلات کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑے گا تو وقت وہ نہیں ہے تو وقت یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ کٹ جائے گا وقت جی اس میں کوئی شاک نہیں وقت تو کٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اے ڈی اس کا مطلب کیا ہے ایک پروجیکٹ آئے سے تقریبا ایک سال پہلے بھی آپ نے لانچ کیا تھا اس کی بھی میں نے کوریج دی تھی آپ کو اس پروجیکٹ کی صورتحال بھی ساتھ میں بتائیں اور ساتھ میں یہ بتائیں اے ڈی کا کیا مطلب ہے سر آپ نے دیکھا تھا آپ نے ایک سال پہلے ہماری کوریج کی تھی اور اس پروجیکٹ کو آج بھی جا کے دیکھیں تو الحمدللہ ہم نے اس پہ چار لینٹر ڈال دی ہیں ہمارے جو مرکیٹنگ ٹیم ہے امیر مرکیٹنگ کا ایک ایم ہے کہ چاہے سیل ہو یا نہ ہو ہم نے جو کلائنٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اس کمیٹمنٹ کو ہم پورا کرتے ہیں اب ہمارے پریویس جتنے بھی پروجیکٹ ہیں آپ دیکھ لیں ہم نے جو ٹائم لیمٹس دی ہیں اس ٹائم میں ہم نے وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کی ہے اور رہا اے ڈی اے ڈی جو ہے یہ ہمارا اے سے امیر مرکیٹنگ ہے اور ڈی سے درویش مرکیٹنگ یہ دو کمپنیز ہیں امیر مرکیٹنگ اور درویش مرکیٹنگ والے مل کے کمبائن یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں دور تو ٹاف ہے لیکن انشاءاللہ اس ٹاف دور میں بھی ہم انشاءاللہ لوگوں کو سپورٹ بھی کریں گے اور کام بھی چلائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے یہ بتائیں کہ امیر مرکیٹنگ اور درویش مرکیٹنگ کا یہ جو مشترکہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ کیا کچھ نیا دینے جا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کی ٹوٹل لیندھ کتنی ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کے پروجیکٹ کے مطالق تفصیلی مجھے بتائیں سارا الحمدللہ یہ تقریباً دو کنال دو مرلے کا پروجیکٹ ہے ایچ بلاک میں مین بولیوارٹ پر ہے اس کا ڈیڑھ سو فٹ فرنڈ ہے ایک سو پچاس فٹ فرنڈ پر واقعہ ہے یہ اور یہ سیون فلور ہم بنا رہے ہیں تین فلور ہمارے کمرشل ہیں اور چار فلور ہمارے لیزنشل ہیں تو یہ انشاءاللہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے ان کو آویل کرنا چاہیے جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو انشاءاللہ کمپسیڈ کریں گے ہمارا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے اس ٹف دور میں لوگوں کو کمپسیڈ کرنا ہے نشیب و فراز کو دور کرنا ہے تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کریں اور آگے چلیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی انویسٹر نہیں ہے کہ جو بار سے ابھی انویسٹ کرے پاکستان میں ٹھیک ہے تو پھر میرا وہی کوئشن موڑ کے آئے گا آپ کے پاس تو آپ کا جو خاص کار کے انویسٹر ہے یا کسٹمر ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا دیکھیں اگلی لاعاملی تو صرف اللہ کو پتا ہے انسان کو نہیں پتا ہوتی لیکن کہتے ہیں حمد مدد خدا تو انشاءاللہ ہم ایک اچھے نیت سے کام کر رہے ہیں تو اس میں بہتری ہوگی ہمارے لیے بھی کلائنٹس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی تو کہتے ہیں اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے تو میرا تمام لوگوں کے ساتھ یہی بات ہے کہ انشاءاللہ دور تو ٹف ہے لیکن ہمیں اس ٹف دور کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھیں اس ٹف دور میں بھی نیو سٹی فیس ٹو میں بہت اچھا کام چل رہا ہے تمام سوسائٹیز میں کام ڈیڈ ہوا ہے لیکن خاص کر ساتھ زمان صاحب کی وجہ سے ہمیں یہاں پر بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں جو کہ ہمارے جیسے انویسٹرز ہیں ڈیلرز ہیں بھائی ہیں سب کو ساتھ زمان صاحب اکم پسیڈ کرتے ہیں ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میں تو اس موقع پہ کہتا ہوں اللہ پاک ساتھ زمان صاحب کو صحت و تندرستی میں زندگی دے جن کی وجہ سے یہ بہارے لگی ہوئی ہیں جی آج یہ جو اوپننگ سرمنی آپ کر رہے ہیں ساتھ زمان صاحب کر رہے ہیں آج تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا ایک بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے بہت سے کیش پرائس بھی رکھے ہوئے ہیں اور اچھی سیل پہ ہم نے کچھ بیک پرائس بھی رکھا ہوئے ہیں جس میں ہم نے شاید گاڑی کا انام کیا گیا ہے یا ایک عدد فلیٹ فرنش فلیٹ دیا جائے گا اور جو پانچ ٹاپ سیلر ہوں گے ان میں ہم نے ان کو عمرے کا ٹکٹ بھی دینے کا انام کیا گیا ہے یہ جی اس پہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بار کا ڈیلر اپروش کرنا چاہے وہ کیا کرے گا اگر کوئی آپ کی یہ ویڈیو دے کے کسٹمر آپ کے پاس آنا چاہے تو وہ کیسے آپ کو اپروش کرے گا اس کے مطالق تھوڑا بتائیے گا سار ہمارے بروشرز بنے میں بوکس بنی ہوئی ہیں ان کے پر نمبر دیئے گئے ہیں ان نمبر پہ وہ رابطہ کریں اور اس طرح وہ اپنے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے شوپس لینے ہیں فلیٹس لینے ہیں تو وہ انشاءاللہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو چیزیں ملیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پر لوگوں کو کپسیڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو اچھا کم پسیڈ کریں گے خالی پیسے کمانے کا مقصد نہیں ہے اس طرف دور میں اس لئے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بچارے پریشان ہیں تو ان کی پرشانی کو دور کیا جائے ہم سب لوگ مل کے اس مشکل دور کو فیس کریں گے اور انشاءاللہ اس میں کمیابی حاصل کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل دور ہے یہ کتنا کچھ ٹائم رہے گا سر انشاءاللہ دعا کی گئی ہے ہر شخص دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس مشکل دور سے ہمیں نکالے گا کیونکہ خدا کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ کرے گا ہم سب لوگوں کے لئے اور یہ مجھے بتائے گا کہ یہ جو اے ڈی ہائٹس ہے یہ ٹوٹل کتنی بار سے رکھتا ہے یہ پروجیکٹ سر یہ تقریبا ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ پچھتر کروڑ روپے کا کاس رکھتا ہے یہ ہمارا پروجیکٹ تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس بڑے پروجیکٹ میں لوگ اچھے انویسمنٹ کریں اور اچھا پروفٹ کمائیں گے انشاءاللہ اور یہ کب تک یہ سارے کا سارا پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا سر ہم نے تین سال کا پروجیکٹ کا ٹائم دیا ہے انشاءاللہ ہم تین سال میں پروجیکٹ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور جیسے کہ ہمارے پریویس پروجیکٹ بھی ہیں ہم نے دس پروجیکٹ اور تمام کی پراگریس آپ لوگوں کے سامنے جو ہم لوگوں نے ایک لوگوں کے ساتھ کمیٹمینٹ کی اس کمیٹمینٹ کو ہم نے پورا کیا جو پرویس پروجیکٹ ہیں آپ کے ہم میں سے کون کون سے پروجیکٹ ہے ان کے مطالق ذرا بتائیے گا نام لے کے سر ہمارا پاکٹ آور وان ٹو تھری امیر مال امیر ہائٹ پاکٹ آور کوستان ابھی ہمارا اسی طرح یہ ایڈی ہائٹ آ رہا ہے ایک امیر مارکیٹ کے نام سے ہمارا ایک منی مارکیٹ آ رہی ہے جو ہم بہت ہی کم ریٹ پر لوگوں کو دیں گے اور یہ جو ایڈی ہائٹ ہے اس میں بھی ہم بہت کم لوگوں کو کم ریٹ پر دیں گے تاکہ یہ لوگوں کو کمپرسیٹ کیا جائے گا تاکہ اسٹاف دور کو فیس کیا جائے امیر مارکیٹنگ کے ڈیریکٹر ہے ابھی میرے ساتھ موجود وقا صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا رسپونسیبیلٹی ہے جی اسلام علیکم وقا صاحب وعلیکم السلام سر وقا صاحب کیا پروجیکٹ ہے آپ کا اور کیا کرنے جا رہے ہیں سر ہم ایچ بلاک کے رہشیوں کے لیے منی مارکیٹ لانچ کر رہے ہیں ایچ بلاک کے خاص ایچ بلاک کی رہشیوں کے لیے اور بہت ہی مناسب ریٹ کے ساتھ ریٹ بھی بتا دیں سر ستائیس سہزار پانچ سو گراؤنڈ فلور کا ریٹ رکھا ہوا ہے ہم نے سکیر فیٹ جی جی پر سکیر فیٹ اور لور گراؤنڈ کا تہیس سہزار پانچ سو روڈ انسٹالمنٹ کا پلان کتنے سر ایک ون ایئر ون ایک سال میں ایک سال میں ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے اس پورے پروجیکٹ کو ٹوٹل اس میں لور گراؤنڈ اور گراؤنڈ ہے ٹوٹل چھوٹا سال اگر کوئی کیش پہ لینا چاہتا ہے تو اس پہ کیا ڈسکاونڈ ہے ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ان کی کیش شیڈول کے حساب سے جو ہے نا ان کو ہم ریلیف دیں گے ابھی جی میرے ساتھ مجود ہے امیر آئیٹس اے ڈی اے ڈی آئیٹس ان کے سیلز ڈائریکٹر شاکر سلطان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ سیلز کے حوالے سے کہ ان کی سیلز کیسی ہے اور ان کا کرائیٹیریا کیا ہے اور پلاننگ کیا ہے جی سلام علیکم سلام علیکم سلام سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو حالات ریل سٹیٹ کیا چڑھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلتی سیل ہو جائے گا کیا پلاننگ کیا آپ لوگ ہوگی پلاننگ تو ہماری ہے یہ کہ انشاءاللہ جو ہمارے کلائنٹ ہے ان کو ہم زیادہ زیادہ مطلب بینیفٹ دیں اور ان کو تھوڑی کم مارکیٹ کے حوالے سے تھوڑی کم ریٹ کا چیز دیں پرس کیر فٹ کے حساب سے اور یہ کہ جیسے گورنمنٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کے جو مسائل ہیں اس کے پروپٹی پر تھوڑا بہت اثر پڑا ہے جیسے سال دو سال پہلے تھا اب یہ کہ اس کے بہا پر نا مطلب ریٹ مطلب لوگ بہت کم انٹرسٹ لے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ایک نام ہے امیر امیر مارکیٹنگ کا اور لوگ ہمارے پاس کافی آتے ہیں اور خوشی سے چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کی جو سٹیٹیج یہ ہے اور سیل کی جو سٹیٹیج ہے وہ آپ لوگوں کیا ہے سر ہمارے یہ ہے کہ ہم ابھی پچیس پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں اور دو سال انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں اپارٹمنٹ بھی اور شاپس بھی مطلب ہمارے یہ ہے کہ پچیس پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ ہے اور دو سال انسٹالمنٹ پہ دے رہی اور اس کی مارکیٹنگ کا کیا آپ کا کرائٹیریا مارکیٹنگ سٹیٹیجی کیا مارکیٹنگ ہماری جو امیر مارکیٹنگ کا ایک نام ہے اور ہمارے چین ہے پوری منیجمنٹ ہے ہماری اور الحمدللہ ہمارے جو ریزلڈ ہے وہ ہمیں اچھا آ رہا ہے